بسم اللہ و السلام علی رسول اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و مبارکاتو دوستو سردیوں نے قدم رکھ دیا ہے تو ہمیں چاہیئے سردیوں کی ڈیشز اور ہم لکھ رہے ہیں آپ کے لئے زبردستی ڈیش جس کا نام ہے چکن کان سوپ تو جلدی سے بناتے ہیں دوستو ہم بنایا جارہے ہیں زبردستا چکن کان سوپ اور اس کی لیلی ہاں پر لیلی ہے میں نے ایک اندر کوکر چھوڑک دیا میں نے سولے کو پر اور یہ کوکر میں پکانا اس لئے ضروری ہے کہ اگر ہم نے جلدی سے بنانا ہے ورنہ ہم کو لگے کی تیر اور ہم نے تیر لگانی نہیں ہے اور چیز بھی اچھی بنانی ہے تو کوکر کا استعمال بہتر ہوگا اب یہ کوکر کے اندر میں شامل کر دوں گا تیل کیونکہ سرسوں کا طویل بیاں پر لے رہا ہوں اور تقریباً چار سے پانچ سے پشکول فائل میں سے پر شامل کروں گا تھوڑا سا منتظار کریں گے تاکہ تیل ہمارا ہو جائے گرم تو دوستو جب تیل ہو جائے گا ہمارا گرم تو یہاں پر میں نے لے لیے ہے یہ پانچے جو ہے بڑے سائل کے لیسن کے اور ایک دو پیس ادرک کے ادرکی کھوٹے ان کو سب کو میں سے پر شامل کر دوں گا اگر آپ کے پاس باریک لیسن ہو تو آپ دارم ایک دار میں ڈال کرتے ہیں اور تاکہ یہاں پر میں نے لے لیے ہے یہ بونلس چکن ہے اور تقریباً دوستو نرمے گرام ہے یا تیم سو گرام میں قریب ہوگی تو یہ بونلس چکن میں سے پر شامل کروں گا اور یہاں پر یہ میں نے بونل والے کچھ پیسیز لے لیے کچھ نیک کے پیسیز ہیں ایک دو ونگز ہیں یہ چار جو ہیں نیک کے پیسیز ہیں اور یہ دو ونگز ہیں یہ میں سے پر شامل کروں گا کیونکہ ہم نے ہڈی کا مزہ بھی لینا ہے دوستو آپ میں کرنے کے لیے کچھ ٹکن کو فرائے یہ سٹیپ اگر آپ نہ کرنے چاہیں تو آپ وائٹ کر سکتے ہیں لیکن میں اس سٹیپ کو کرنے پر آپ لوگوں کو دور دوں گا کیونکہ اس سے زرہ تیسٹی بھی نانس ہوگا جو ہماری چکن ہے اس کی سمیل وغیرہ سے بھی ہم لوگ چھٹکارہ حاصل کر لیں گے تو جو ہم اس کے اندر چکن ڈالیں گے تو وہ کچھ کچھ لگے گی لیکن اس لگنے سے ہم نے پریشان نہیں ہونا اصل میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس چکن کے اوپر اچھا ساتھ سورخ کلر لے کرائیں اور دوستو یہ بونلس پیس میں نے لیا ہے اس کو میرے دمیان سے کٹ دیا تھا 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 چھوٹے پیسز کر لیے تھے تاکہ اس کے رشے چھوٹے بنیں برنہ رشے بڑے بنیں تو دوستو اب یہ دیکھئے کہ ہماری چکن کے اوپر اچھا سا گولڈن سا کلر آ چکا ہے اب میں اس کے نیچے آگ جو ہے وہ ہلکی کر دوں گا تو دوستو اس موقع پر اب میں اس کے اندر شامل کروں گا پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ پانی میں اس کے اندر شامل کروں گا تقریبا ساڑھے تین لیٹر یہ جو ہم نے مسٹرڈ آئل یعنی سرسوں کا تیل استعمال کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے سوپ کے اندر ایک نیچرل بہترین سے کلر بھی آئے گا اور صحت کیلیہ سے بھی آپ کو پتہ یہ ہوگا کہ سرسوں کا تیل وہ کافی بہتر ہے تو یہ میں نے ساڑھے تین لیٹر اس کے اندر پانی شامل کر دیا ہے اور یہاں پر اب میں اس کے اندر شامل کروں گا آدھا کپ مٹر اچھے لیے میں مٹ رہا ہے آدھا کپ ملتا ہے ہرکوان رہی ایک کپ میں اس کے اندر شامل کروں گا گاجرے یہ میں نے اس طرح کاٹی ہے اس کو بہت زیادہ باریک نہیں کرنا اس طرح یہ مناسب سائز کے پیچھے سے اس کو رکھے اس کو کاٹنا ہے اور تقریبا آدھا کپ میں یہ آنسے سے کون شامل کر رہا ہوں یہ کون میں نے لیے ہیں کینڈ کون لیکن آپ جو تازہ کون ہوتے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر کچھ نمک شامل کروں گا جو کہ تقریبا ایک چاہے کا چمچ ہوگا اور وہ بھی ہیپ اور پھر ہم بعد میں چیک کر لیں گے اگر ہم کو ضرورت ہوئی تو ہم اور اس کے اندر نمک شامل کر لیں گے اب اس کے اوپر میں لگا دوں گا ڈھکنا اور اس کے اوپر میں لگا دوں گا سٹیٹی اور آگ اس کے نیچے کر دوں گا تیز تو دوستو اب میں اس کو دوں گا تو تقریبا پانچ منٹ کا پریشر اور اگر آپ چاہے دیکھتی میں پکانا تو دیکھتی میں آپ کو اس پہ آدھے گھنٹے تک کیلئے پکانا پڑے گا اس سے پہلے جو میں نے اس کو سرخ کیا تھا مرگی کو سرخ کیا تھا اس میں تقریبا مجھے پانچ سے آٹھ منٹ لگے ہیں تو وہ ٹائم بھی اگر آپ بچانا چاہتے ہیں تو بچا سکتے ہیں لیکن اس طرح کرنے سے آپ کو زیادہ ٹیسٹ زیادہ مل جائے گا آپ کی مرضی آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے میں اگلی کسی ریسیپی میں بغیر اس طرح سرخ کی امرگی کو بھی سوپ بناوں اور ریسیپی کے ساتھ بھی آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا تو دوستو مین ویل یہاں پر ہم اپنا کون فلور جو ہے اس کو بھگو لیتے ہیں اس کے لئے میں یہاں پر لے لوں گا تقریبا چھے کھانے کے جمج کون فلور کے یہ کون فلور کی جو مقدار ہے یہ آپ اپنے حساب سے کسنا آپ ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں اس طرح کو اس طرح سے آپ رکھ سکتے ہیں اب اس کے اندر میں کچھ پانی شامل کروں گا یہ نارمل پانی ہے اور اس کے اندر میں اس کو مکس کر لوں گا یہ میں ابھی سے اس کو بھگو کے رکھ رہا ہوں لازمی نہیں کہ آپ ابھی سے بھگویں آپ باتیں بھگو سکتے ہیں اچھی طرح آپ نے مکس کر لینا ہے تاکہ کوئی لمس پر کر رہا ہے جو ہے وہ سارے نکل جائیں تو دوستو اس کو میں نے بھگو لیا ہے اور اب میں اس کو اکرف کر لیتا ہوں تو دوستو یہاں پر یہ میں نے میریرنگ جگ لے لیا ہے اس میریرنگ جگ کے اندر میں دو عدت انٹے توڑ دوں گا تو لازمی نہیں ہے کہ آپ کے پاس میریرنگ جگ ہو آپ کے پاس کوئی بھی جگ ہو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا اگر آپ جگ کو آوائیڈ کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ ایسے ہی کیسا کر سکتے ہیں میں اس کو ایسے کسی خاص وجہ سے کر رہا ہوں جس کی مجھے آگے چل کے آپ جان لیں گے اور یہ شامل کر لینے کے بعد میں اس کو اچھی طریقے سے کھینٹ لوں گا اور اس کو بھی میں ایک طرف کر کے رکھ لوں گا تو دوستو پانچ منٹ ہمارے پریشر کو ہو چکے ہیں تو اب میں اس کی مجھے آگ بند کر رہا ہوں اور اب میں اس کے پریشر کے ریلیز ہونے کے انتظار کروں گا حضرت معمر بن عبداللہ بن فضلہی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذخیرہ اندوزی کر کے مہنگائی کا انتظار کرنے والا گنہگار ہے تو دوستو اب یہ پریشر ریلیز ہو چکا ہے تو میں اس کا ڈھکنا کھول لیتا ہوں مشیلتہ سلام مجھے دیکھو ماشاءاللہ زبردست اس کا ڈھکنا کھول لینے کے پاس سب سے پہلا جو ہم نے کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اس میں سے جو مرگی کے پیچیز ہیں اس کو ہم نے نکال لینا ہے پھر یہاں پر یہ میں نے سٹینر لے گیا اور سٹینر میں نے برگی کے پیچیز کو خالتے کر لینا لہسن نہیں لینا لہسن کا رنگ بلکل برگی جیسا لگے گا اس لیے لہسن پروائیڈ کر دینا لہسن میں اندر مکس ہوئی جانا ہے تو دوستو اگر ابھی تک آپ ویڈیو میں میرے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آ رہی ہوگی تو ویڈیو کو جلدی سے لائک کیجئے جلدی سے دیر نہیں کرنی بلکل آپ نے اور شیئر بھی کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ تو بہت جیسی کی بات ہے اب تو آپ کو چینل کو سبسکرائب کر ہی دینا چاہیے تو دوستو آپ تمام ہم نے چکن اپنی اسے نکال لیا تو دوستو آپ یہ جو میری بانز والے پیچیز ہیں ان کو میں انادہ کر دوں گا کیونکہ میں ان کو استعمال نہیں کرنے والا آپ لوگ چاہیں تو اس کو پر سے بھی گولز کتار کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں مگر اس کو میں بیسے ہی بچوں کو دے دوں گا تو بڑے شوق سے اکھائیں اور یہ جو ہمارے بانز پیچیز سے یہ بچے ہیں اب ہم نے اس کو کرنا ایک سرد اس کی لئے آسان سا طریقہ یہ ہے کہ میں نے یہ گلاس لے گیا ہے اور اس گلاس سے ان کو میں پریس کر دوں گا ملتا ہے اس کو پریس کر لینے کے بعد اب میں ہاتھوں کا کھوڑا سامال کروں گا اور اس کو ایسا کر کے مکس کر لوں گا اگر آپ کو اب بھی کچھ بیسے ایسا لگے آپ کو زیادہ لیتا کرنے کی ضرورت اس کو سٹیمپ کر لیجئے ادر وائز جو ریشے بنے سے وہ بن چکے ہیں اور جب ہم اس کو ڈالیں گے اپنے سوپ پہ دوبارہ اور جب اس کو ہم گھونٹیں گے یعنی ہم نے چمچے سلائیں گے اس کے اندر تو یہ خود بہ خود بقایا ریمیننگ اس کے علاقہ ہونے والا معاملہ ہے وہ خود بہ خود ہوتا چلا جائے گا تو دوستو اب یہ چکن ہماری شرد ہو چکی ہے تو اب ہم چلتے ہیں دوبارہ سوپ کی طرف تو دوستو یہ آپ یہاں پر سوپ کا رنگ دیکھ رہا ہوں گے جو کہ مجھے تو بہت خوشنما معلوم ہو رہا ہے اور یہ صرف اور صرف جو میں نے سرسوں کا تیرہ استعمال کی ہے اس کی ورد ہے اب اس کے اندر میں جو مشردر چکن ہے وہ شامل کر دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے نیچے میں نے آگ روشن کی ہوئی ہے اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ایک کب شملہ میرے شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم نے پہلے نہیں شامل کرنا اس کو ہم نے اس طرح بات نہیں شامل کرنا ہے کیونکہ اگر ہم اس کو پہلے شامل کریں گے اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ اس کے اندر چاہیں سبزیاں مختلف شامل کرنا تو آپ کر سکتے ہیں اس موقع پر میں اس کا نمک چکھ لیتا ہوں اور مجھے اگر ضرورت محسوس ہوگی تو میں اس کے اندر کچھ اور نمک شامل کر دوں گا تو نمک مجھے کم معلوم ہو رہا ہے تو میں اس کے اندر آدھا چائے کا چمچ نمک اور شامل کر دوں گا اور ساتھ ہی اس موقع پر میں اس کے اندر کٹی بھی کالی میں ایک چائے کا چمچ شامل کروں گا تو دوستو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر ہمارے سوپ کے اندر اچھا سا اوبال آیا ہوا ہے اس وقت میں سے در کون فلوش شامل کرتا جاؤں گا ساتھ ساتھ ہمیں تھوڑا تھوڑا شامل کروں گا اور اس کو مکس بھی کروں گا ایک ہاتھ سے میں کانٹرول شامل کروں گا اور دوسرے ہاتھ سے میں اس کو مکس کرتا جاؤں گا جبارہ ہوں گے تو دوستو آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے ذہب رہنسی ہماری کنسی بن چکی ہے اب اس موقع پر ہمارا جو لاسٹ سیپ ہے وہ یہ ہے کہ جو میں نے انڈے گھول لئے تھے جگ کے اندر تو اس جگ کے دریئے سے میں اس کے در حلکہ حلکہ سا انڈہ جو ہے اس کی ایک دھار بنا کے دالتا جاؤں گا اور اس کو ہلاتا جاؤں گا اس طرح وہ جو ایگ ہے اس کی اکتار بنتا چلا جائے گا اور یہ اس طرح سے آسانی رہے گی اس جگ میں ڈال کے کرنے سے اس کی نسبت کوئی اگر آپ نے بال وغیرہ لیا تو اس سے بڑا سا دشواری ہو سکتی ہے تو یہ دورہ آسان حال ہے آپ یہ ایسا کر سکتے ہیں تو میں اس کی الکیسی دار دھار بنائی ہوئی ہے میں نے اور میں اس کے چمسے چراتا جا رہا ہوں تو اس کی تار بنتی چلی گئے گی تو دوستو آپ یہاں پر آپ یہ دیکھئے ماشاءاللہ زبردست ہمارا سوٹ جو ہے وہ بن کے تیار ہے اس کی نیچے میں آگ کو بن کر دیتا ہوں اور یہ دیکھئے آپ کیا ہیں تو اس کے اندر سوئے ساوٹ اور سرکہ وغیرہ اس طرح پر شامل کر سکتے ہیں لیکن میں آوائیڈ کر رہا ہوں کیونکہ یہ چیزیں سیزنگ کی چیزیں ہیں اگر کوئی ڈالنا چاہے گا تو بعد میں ڈال لے گا کیونکہ ہم نے سمپل ہیلتی سوپ بنانا تھا اور وہ الحمدللہ بن کے تیار ہے اب ہم اس کو کر لیتے ہیں سرب اور خود کر لیتے ہیں ٹیسٹ اس کو کر لیتے ہیں دشاؤں بسم اللہ تو دوستو یہ جو ہمارا سوپ ہے یہ آرام سے بارہ سے چودہ بندوں کو پورا ہو جائے گا بہت ہی شاندار ہمارا سوپ بن کے تیار ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے فینٹاسٹک ماشاءاللہ اگر آپ اس کو مزید ٹھک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کونسا آرکہ استعمال اور بھی زیادہ کر سکتے ہیں میں اتنی کنسسٹنسی صحیح سمجھتا ہوں تو میں میں نے اتنی استعمال کیا ہے تو ہمارے ریڈی تو سرب تو دوستو آپ ذرا تیٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پر میں نے کچھ سیزنگ کا ثمان لے لیا ہے چھوڑا سا وینگر اس میں شامل کر دیں اور یہ چیلی توس اور سوائے توس تو ضروری ہے ہی بسم اللہ جس ماشاءاللہ بلکل مناسب نمک ہے اور سیزنگ بھی بہت مناسب ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ میرے بچے تو بہت پسند کرتے والے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی پسند کریں تو جلدی سے بنا لیں تو انشاءاللہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے جلدی سے اور ماجد بلال کو اجانت دیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ